السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و حافظ ہوں گے ایک سوال آیا تھا جو حفظ و نفاس کی حالت میں ہم بسری کرنا کیسا ہے یعنی جس عورت کو مہینہ واری خون آتا ہو جو مہینہ میں جو عورتوں کو خون آتا ہے کسی کو تین دن کسی کو سات دن کسی کو پانچ دن کسی کو دس دن تو وہ خون جس وقت آتا ہو اور جتنے دن تک آتا ہو اتنے دن کے اندر یا اتنے دن کے اندر کسی بھی کوئی بھی دن عورت کے ساتھ ہم بسری اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یا پھر جب عورت کو بچہ پیدا ہو جائے بچہ پیدا ہونے کے بعد جو چالیس دن خون آتا ہے اس چالیس دن کے اندر اگر اس عورت کے ساتھ ہم بسری کرنا چاہے تو ہم بسری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائی اور میری بہن اس مسئلے کو غور سے سن لیجی آپ تاکہ آگے چل کے آپ کو کام آئے اور شریعت کے خلاف کام آپ نہ کر بیٹھیں تو دیکھئے مسئلہ یہ ہے سب سے پہلے آپ کو میں کتاب کا نام بتا دوں کتاب کا نام ہے جنتی زیور اس کتاب میں آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا کہ حیز و نفاظ کی حالت میں یعنی جس وقت وہ خون آتا ہو ویسی حالت میں ہم بسری کرنا حرام ہے جی ہاں میرے بھائی اور میری بہن ویسی حالت میں یعنی حیز و نفاظ کی حالت میں ہم بسری کرنا حرام ہے اگر کوئی حلال سمجھ کر کرے گا تو اس کو گناہ ہوگا اور بہت گناہ ہوگا اسے اسی وقت توبہ کرنا چاہیے دوسری بات اگر مردوں کو ایسا لگتا ہو یا عورت کو ایسا لگتا ہو کہ اگر ہم دونوں ایک ساتھ سویں تو سونے کے بعد اپنے آپ پر کنٹرول نہ کرسے اور ہم سے ہم بسری ہو جائے تو ویسی حالت میں شریعت کا حکم ہے کہ دونوں الگ الگ سویں دونوں الگ الگ سویں ایک وقت میں ایک ساتھ نہ سویں میرے بھائی اور میرے بھان میں امید کرتا ہوں کہ یہ جانکار یہ آپ کو حاصل ہوئی ہو اور اگر آپ کے مند میں کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ پر ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکیں آپ آگے ضرور 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 شیئر کریں موسیقی موسیقی